بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈین پروونس سسکیچون نے کینیڈا کی پی آر کے دو نئے پروگرام شروع کی ہیں آج اس حوالے سے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ کے اپروفٹ کنسلٹنٹ اور جو وہاں ریکروٹر ہیں جو جوب آفرز کے لیے ہیلپ کرتے ہیں ان کی اگر ڈیٹیلز مل جائیں تو اس حوالے سے جو انفرمیشن ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سسکیچون کا جو پروونشل نومنی پروگرام ہے اس کی جو ذاتر اسٹریم ہیں ان کے لیے جوب آفر کی ضرورت نہیں ہوتی ابھی جو دو نئی اسٹریم اس کی آئی ہیں ان میں سے ایک کے لیے جوب آفر کی ضرورت ہے اور دوسرے کے لیے نہیں ہیں بلکہ جو دوسرا پروگرام ہے ہیلتھ کیر والا اس میں تو یہ ہے کہ صرف آپ نے ایک ایو آئی آن لائن سبمیٹ کرنا ہے اور جس کے بعد وہ جو ایو آئی کا پورٹل ہے وہ ایمپلائر سے آلڈی کنیکٹڈ ہے تو جن لوگ کی پروفائل سیلیکٹ ہوگی جو لوگ الیجبل ہوں گے انہیں وہاں آسانی سے جوب آفر مل سکتی ہے یہ ایک گریٹ اپروچنیٹی ہے اور اس کا پروسس بلکل سیمپل ہے تو اوورال وہ لوگ جن کے پوائنٹس وغیرہ کا مسئلہ ہے یا جوب آفر کا مسئلہ ہے ان میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ریلائیبل ایسی سورس مل جائے جس سے وہ رابطہ کر سکیں تو دیکھیں جو طریقہ سسکیچون ایمیگریشن نے خود بتایا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو سسکیچون کا اپنا جوب بورڈ ہے آپ اس پہ جا کے جوب سرچ کر سکتے ہیں وہاں ایمپلائر موجود ہیں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی اپروف ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو اپروف کنسلٹنٹ ہیں خاص طور پر سسکیچون میں ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سسکیچون ایمیگریشن کی اپنی پروائیٹ کی بھی ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے پروفیشن کے مطابق اس کے علاوہ بھی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کینیڈا میں پرائیوٹ کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں کچھ لوگیں ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اصل جو بات ہے کہنے کا مقصد کہ سسکیچون کا جو پروینشل نومنی پروگرام ہے یہ کینیڈا کی پی آر اور ورک پرمیٹ ٹونوں کے لیے بہت زبردست آپشن ہے اگر آپ پی آر کے لیے اپلیکیشن نئی بھی دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ اس طریقے پر عمل کریں جو بیسک الیجیبلیٹی ہے اس کو آپ پورا کریں کیونکہ اگر آپ پی آر کے لیے اپلائے کریں گے تو تب آپ کو کم از کم آئلز آپ کا جو فور بینڈ ہے وہ ہونا چاہیے تمام پروفیشنز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے آپ ان میں اپنا پروفیشنز دیکھیں یہ سارے انڈیمانڈ پروفیشنز ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا وہاں ضرورت نہیں ہوتی تو گورمنٹ ان پروگرام کا نام ہارٹ ٹو فل نہیں رکھتی یہ سسکیچون نے اس کو نام ہی دیا ہے ہارٹ ٹو فل ہارٹ ٹو فل کا مطلب ہے کہ ان پروفیشنز کے جو لوگ ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکیس یا چھبیس یا ستائیس پروفیشنز نہیں ہیں یہ یاد رکھئے کہ جو این او سی کوڈ لکھا ہوتا ہے یہ کسی کوئی ایک پروفیشن ہوگا جیسے فارماسیسٹ ہے تو اس کا ایک لکھا ہوا ہے این او سی کوڈ لیکن زیادہ تر یہ این او سی گروپ ہوتے ہیں اس گروپ کے اندر کئی دوسرے پروفیشنز ہوتے ہیں تو وہ لوگ جنہیں اپنے پروفیشنز کی جوب نہیں مل رہے ہیں یا انہیں ڈاؤٹ ہے کہ وہ ریگولیٹڈ پروفیشن ہے یا کسی اور وجہ سے ہائی سیلری میں وہ آتے ہیں یا بالکل لو سیلری میں آتے ہیں تو انہیں وہ اس کا سلوشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے پروفیشنز کا وہ این او سی سی سیلیکٹ کریں جو کہ ایزی ہو جو ان ڈیمانڈ ہو اس لسٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جب آپ جو سسکیشنز کا جوب بورڈ ہے وہاں پہ یا کینیڈا کا جو جوب بینک ہے وہاں جا کے جب سسکیشنز کی جوب سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی جوب ان ڈیمانڈ ہیں تو آپ اپنی ایڈیوکیشن اور ورک ایکسپیئنس کے مطابق جو آپ کا پروفیشنز بنتا ہے جو ایزی آپ کو لگتا ہے جو زیادہ ان ڈیمانڈ ہے آپ وہ اپنا این او سی سی سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد کینڈین سٹائل کی اپنی ریزیو میں بنائیں کوئی ایمیج وغیرہ اس میں نہیں لگائیں اور پھر آپ ان کمپنیز کو اپروچ کریں تو یہ انفرمیشن زیادہ جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنا پروسس خود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے اس پروسس کو سمجھا ہوگا میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے بلکل فری پروفائل بنانی ہے آپ پی آر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ہیلتھ کیئر سے ہیں تو آپ ایو آئی خالی سبمیٹ کریں اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا پروفیشن ہے آپ سسکیشن کا اوکپیشن انڈیمانڈ ہے پی آر کا پروگرام ہے بلکل فری اس میں پروفائل بنتی ہے کوئی اس کے پیسے نہیں لگتے ایک سال کے لیے پروفائل ویلیڈ ہوتی ہے زہار تر اوکپیشن اس میں کور ہیں زہار تر پروفیشن کے لوگ اس میں کر سکتے ہیں اپلائی تو آپ اس میں اپلائی کریں اگر آپ کے پوائنٹس نہیں بنتے تو آپ جاب آفر کی طرف جائیں اسی طرح یہ جو دوسری نئی اسٹریم آئی ہے جس میں بیسک جاب آفر ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ ہیں انہوں نے کافی نرم رکھی ہیں اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو انڈسٹریز ہیں انہیں فورن برکرز کی ضرورت ہے یہ وجہ ہے تو یہ گولڈن اپورچنیٹی ہے سبکیشون ایمیگریشن کے ہارٹ ٹو فیل کٹیگری سے آپ فائدہ اٹھائیں یا اکپریشن انڈیمانڈ سے فائدہ اٹھائیں اگر اس حوالے سے آپ کا مزید کوئی سوال ہے آپ کو کوئی لنکس وغیرہ چاہیے یا انڈلسٹ وغیرہ کے لنکس چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ میرے ایمیل ایڈرس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پکس ٹیوب پر نئے ہیں تو میرے چینل پکس ٹیوب کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ